یا تو اس اسیمبلی کو ڈیزولف کر دے آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر چود آرام سے بیٹھیں ہم یہاں کسی لیڈر کی خوش آمد کرنے کے لیے نہیں آتے ہم اپنے عوام کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کی خوش آمد کرتے ہیں جب آپ ان کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کی بات مانتے ہیں اگر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے بہتر ہے جس تویو ان درس بین اگر آپ نے لیڈروں کے پاور ختم نہیں کیے جو لیڈر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حال نہیں ہوگا سردار ریاض خان مزاری صاحب چترالی صاحب چترالی صاحب آپ تو ہر روز ہی بولتے ہیں ہمیں بھی کبھی ٹائم دیئے کریں ابھی ایک کیونکہ آپ اپوزیشن کی طرف سے آجائے پھر آپ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میں نے یہ بات کرنا تھی law and order اور یہ جو آپ کا ایجنڈا تھا تو یہ بیچ میں یہ سارا کیا شروع ہو گیا ڈونیشن شروع ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ کوئی دے جو امیر آدمی ہے وہ دے اور جس نے دینا ہو تو اپنے کسی کو بتا کے نہیں دے آپ کو آ کے اپنے لفافے میں یا چیک آپ کی طرف دے دے that will be much better just to announce here it's not بہتر نہیں ہوتا یہ law and order کے پر میں بات کرنا چاہتا تھا جی law and order کے یہ جو ہے دہشت گردی یہ تین چار قسم کی ہوتی ہے جی ایک تو ہے جو نائنٹین سیمٹی نائن سے جو اسلامیک چورن بیچا گیا اس ملک میں طالب نائزیشن کروائی گئی اور کلیشن کاف کلچر آیا ایک تو وہ ہے دہشت گردی جی جو ہو رہی ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو سکی دوسرا ہے جی بولوچستان میں ازادی کی ایک جنگ ہے کوئی اس کو ازادی کی جنگ کرتے ہیں کوئی اس کو کہتے ہیں میوٹنی کرتے ہیں جہر کسی کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے تیسرے تیسرے ہے جی جو شیعہ سنی کا فساد چل رہا ہے اور وہ اب پہلے تو شیعہ سنی تھا اب تو اور بھی فرقے بھی جیسے جیسے پاکستان بڑا ہوتا جا رہے ہیں اور فرقے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تیسرا وہ ہے اور چوتھا جو ہے جو میرے علاقے میں ہے وہ ہے جو بدماش اور ڈکیٹ اور جو آج کل وہاں سے لوگوں کو کنیپ کر رہے ہیں رنسم لیتے ہیں کبھی ابھی چار پانچ دن پہلے ایک تیرہ چودہ سال کے بچے کو اگوا کیا ہے سٹوڈنٹ کو اور یہ میں جب سے اسیمبلی میں آیا ہوں میں نے اسی بات پہ بات کرتا رہا ہے کیونکہ جو دہشتگردی ہمارے علاقے میں چل رہی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہر فورم پہ میں نے بات کی ہے ہر آئی جی سے ملاؤں ہر کسی سے ملاؤں آئی ایس ای والوں سے بھی ملاؤں لیکن اس سے کوئی سدے باب نہیں ہو رہا یہاں تھا کہ وہاں قتل بھی ہو رہے ہیں لوگ ابھی کوئی مہینہ پہلے ہمارے علاقے میں جو کچھا کا علاقہ ہے وہاں سے اب یہ کہتا ہے جی الیکشن کرو یہ کرو وہ بھئی ہمارے علاقے میں کوئی بیس سے تیس کلومیٹر لمبائی اور چڑھائی میں نو گو ایریا بن چکے ہیں وہاں نہ کوئی سکول ہے نہ پولیو کا پولیو والے جاتے ہیں نہ پولیس والے جاتے ہیں نہ کوئی لا انفورسمنٹ والے جاتے ہیں وہاں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہاں سے کوئی دس بیس سے پچیس ہزار بند پاپلیشن پاپلیشن وہاں سے مائگریٹ کر کے چلی گئی ہے کوئی سندھ میں چلی گئے کوئی نام کیا رہیمیار خان ڈسٹرک میں کوئی بولپورٹ ڈسٹرک میں لیکن اس کا کوئی صدباب نہیں ہو رہا ہم تو پریشان ہیں اس چیز میں ہماری طرف جو ہے لوگ یہ نہیں کہتے کہ جب مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہمیں امن دو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی امن ہمیں کون دے گا پولیس والوں میں بھیل نہیں ہے حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی پارٹی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کونٹیسٹ کر کے آیا تین دفعہ یا چار دفعہ میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے فارمر پرینڈ میریسٹر صاحب سے ان سے بھی یہی بات ہوتی رہے گی اور ایک ایجنڈا ہوتا تھا میرا لائن آرڈر کا کبھی وہ کہتے تھے میں جنرل فیض کو کہہ رہا ہوں کبھی کہتے تھے میں اس کو کہہ رہا ہوں کبھی کہتے تھے میں اس کو کہہ رہا ہوں لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا پھر رجیم چینج ہو گئی شاید ہم نے پیسے لیے ہوں گے ہم جو ادھر بیٹھے ہیں شاید ہم نے پیسے لیے ہوں گے پتہ نہیں پیپلز پارٹی والوں نے دیئے ہیں پتہ نہیں ہمیں نواز لیگ والوں نے دیئے ہیں پتہ نہیں مولانا فضل الرمان صاحب نے دیئے ہیں وہ پیسے ہیں کدھر یا امریکہ نے دیئے ہیں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں بتائیں وہ پیسے تو جا کے لے چلو جی وہی پیسے ہم یہ ترکی میں بھی دے سکتے ہیں شاہ میں بھی دے سکتے ہیں ہم میں تو ابھی تک نہیں ملے وہاں نہیں دے دیتے ہیں عیدی والوں کو دے دیں گے ہمارا میرا واحد ان کو سپورٹ کرنے سے میں اس لیے میں نے نہیں کیا سپورٹ امران صاحب امران خان صاحب کو میرا یہ ہی تھا کہ لائن آرڈر کے وجاتے ہیں فرم دے ڈے ون ابھی بھی وہی پوزیشن ہے لوگ وہاں سے ہر روز ہم کو فون بیجتے ہیں میرے دیکھیں اس میں بڑا ہوا ہے کسی کا بچہ اٹھا لیا ہے کسی کا گھر پہ مہینہ آہ مہینہ بیس دن پہلے ایک غریب آدمی ایک گھر پہ جا کے راکن لانچوں سے حملہ کیا ہے پانچ چھ سال کا اس کا بچہ مارا گیا اس کے بیٹی مارے گی اور پندرہ کے سولہ آدمی زخمی ہوئے پولیس والوں کو کوئی پرواہ بھی نہیں پہلے تو کچھے میں ہوتا تھا اب تو ہمارے وہ شہر روجان میں شہر ادھر ادھر ہو رہے لیکن کوئی کوئی فرق کسی کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا وہاں سے ٹیچرز وہاں سے ڈاکٹرز ہیں وہ نکل گئے ہیں وہاں کاروبار کاروباری حضرات they have migrated from روجان وہ کہتے ہیں ہمارے پاس امن نہیں ہے اور اگر پریس میں دیکھا جائے تو پریس میں یہی لکھا جاتا ہے یہ جو جتنے بھی سے یہ جناب یہ سردار صاحبان یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم الزام ہمارے پر آتا ہے لیکن وہاں کیا کیا جا آپ کا میں آئی ایس اے والوں کو ملے میں نے کہا بھئی جو آپ کے وہاں لگے ہوئے ہیں جو ایجنسیز کے جاہے سیول ہیں یا ملٹری کے ہیں کسی ان کو چینج کریں کوئی اچھے آدمی لیکن لگاؤ تاکہ ہمارا پلائن آرڈر کا مسئلہ تو حل ہو کچھ بھی نہیں ہم نے ان کو جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے ان کو کہا کہ ہم نے روکیسٹ کیجی ہم کو لیسنس دے ہو لیسنس بھی نہیں دیتے نہ ہمارے پر اصل ہے نہ لیسنس ہم کو ملتے ہیں نہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیس والے ہم جائیں تو جائیں کہاں ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف الیکشن کا بھی بگل بچ گیا ہے سننے میں آ رہا ہے بھئی الیکشن کون لڑے گا وہاں آپ کا پولنگ سٹیشن کون بنائے گے وہاں ووٹر آپ کے کون ہے کہاں سے ووٹر لے ہو گے وہاں پہلے تو آپ لائن آرڈر کا سیچویشن ٹھیک کریں ہمارے علاقے میں ہر بندے کے اوپر ہر جتنا کوئی زمیندار ہے چھپ کے ان کو بتے دے رہے ہیں شریف آدمی بتاتے نہیں ہیں جہاں تک کہ وہاں وہاں کے عورتوں کے عزت محفوظ نہیں ہے ڈکیٹ ہی ہوتی ہے ایک آدمی ہے دو آدمی وہاں ایک دو آدمی ڈکیٹ نہیں آتے دس دس بیس بھی آدمی آتے ہیں اب اس کا کیا علاج ہے ہم تو آپ کو روکیسٹ کریں گے جہاں بیٹے ہیں ہمارے منسٹر سہبان کہ ادھر ہوا یا تو کوئی آپریشن ہو فوج کا آپریشن ہو یا اٹھ شوڈ بی اٹھارکیٹ اٹھ آپریشن اگر رینجرز جائے تو ٹارکیٹ اٹھ آپریشن ہو ان کو اجنڈا ہو اس کو میس کو ختم کرے ہم کسی کو مارنے کی کیا میں نہیں ہے کسی کو میں خوش ہی نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں وہاں آپریشن ہو اٹھ شوڈ نوٹ بی پولیٹیکل آپریشن جو کسور وار ہے بگماش ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے ہم تو ہے رہا جہاں سردار ایاز صادق صاحب انٹرسٹ ہی نہیں ہے جی وزیروں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہماری بات میں نہیں سنتے سردار ایاز صادق صاحب یا تو اس اسیمبلی کو ڈیزولف کر دے آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر چود آرام سے بیٹھیں اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے اگر یہاں اگر یہ منسٹر صاحبان بات نہیں کرنا چاہتے اگر جہاں گبچہ مارنا ہے انہوں نے تو سردار صاحب آپ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں اپنے علاقے کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیریس کوئی سیریس نہیں ہے کوئی وزیر سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے علاقے میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک مسئلہ ٹھیک ہے ان کے پاس سکول ہیں کالیجز ہیں ہر چیز ہے ہمارے پاس نہ سکول ہے نہ کالیج ہے نہ امن ہے کچھ بھی نہیں ہے اب آپ نے یہ فلڈ کا انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے منہ یہاں آپ نے علاقے کا کہا ہے ساؤت پنجام میں سب سے زیادہ ہٹ ہوا تو میرا تصحیل ہٹ ہوا ہے ہمارے چودہ آدمی مارے گئے ڈوب کے مارے ہیں ایک پیسہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا جہاں اناؤنس ہوتا ہے پرائیم نیسٹر نے اناؤنس کیا کئی اس منسٹر نے اناؤنس کیا سندھ میں دیا گیا ہر جگہ بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہمارے بندوں کو کوئی ایک پیسہ نہیں ملا یہاں سے ہمارے طرف جو تباہی مچی ہے وہاں جناب پی ٹی ایم جو ہمارے مخالف تھی انہوں نے آ کے پولٹیکل کیا کے اوپر انہوں نے جا کے سروے کی ہیں جن کے گھر نقصان بھی نہیں ہو ان کو پیسے دیئے گئے جن کا اصل نقصان ہوا ہے ان کو لی دیئے گئے ہم تو ہم تو حیران ہیں پتہ نہیں ہمارا ہمارا یہاں آنے کا جو ہمارا علاقے کو آپ پاکستان سے نکال دے یا تو یا ہم کوئی ٹھیکے پہ دے دیں یو اے ای کو دے دیں امریکہ کو دے دیں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کرے پاکستان میں ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارے اسیمبلی میں آواز کوئی نہیں سنتا ہمارے ہمارے مطالبے کوئی نہیں سنتا مزاری صاحب ایک سیکنڈ چیف ویپ صاحب اسیم صاحب کوئی بھی منسٹر یہاں پر موجود نہیں ہے تو کون ان کو رسپونڈ کرے گا آپ نے کوئی پوائنٹ نوٹ کیے ہیں گورنمنٹ کے لیے مہم سٹر سپیکر جو ان کے ریزرویشنس ہیں پرٹیننٹ بیس کونسٹیونسی جو ان کے ایشوس ہیں آپ حکم فرمائیے ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں جو کنسین منسٹریس ہیں ہم ان کو ریفر بھی کر دیتے ہیں جو یہ جو بھی یہ انہوں انہوں نے ایریز کی ہیں ویپ صاحب جب لائنڈ آرڈر پر بات ہو رہی ہو تو منسٹر آف انٹیریئر کو یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کا گیلری میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ نوٹس لیں تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تقریر کر کے چلے جائے گا آنریبل میمبر اور کسی کو پروائی نہ ہو پھر اس ساری کاروائی کا فائدہ کیا ہے میں آپ کی بات سے انتفاق کرتا ہوں کہ آنریبل منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے مگر عرض یہ ہے کہ چھے بجے کیبینیٹ کی میٹنگ ہے تو جسٹ دو دس ریزن آنریبل منسٹرز جو ہاں وہ کیبینیٹ میٹنگ کے لیے چلے گئے ہیں that is the basic reason سر جی میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موشن موو ہوا تھا یہ منسٹر فارلیمنٹری افیرز کی طرف سے ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجنڈا ہے سر جس پر بات ہو رہی ہے صحیح فرمارے آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پالیمان کا اعتمال بڑھے گا منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے پینڈ ڈاؤن کر کے دیئے ہیں مجھے جو میں نے انناؤنس کی ہے اور یہ آٹھوں منسٹرز کو یہاں پر ہونا ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو میں انریبل ممبران سے تقریر کروا رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے مجھے صرف ایک منٹ کا موقع دیجئے میں لیڈر اوپسیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر میری اشتدہ ہے سینٹس آف دا ہاؤس بھی یہ ہے کہ جن منسٹرز کے متعلق یہ ٹاپک ہیں دی مست بی پیزنٹ ان دا ہاؤس دنگ دیسکشن میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میری اشتدہ ہے اگر یہ ہاؤس مناسب سمجھے تو آج ہم اسے ارجین کرتے ہیں نیکس میٹنگ پہ جتنے بھی ایجنڈا ایٹمز ہیں دنگ دیسکشن آپ پہلے ایجنڈا بھی آپ نے دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجنڈ بھی کر دیں جی جناب آپ کنکلوڈ کریں گے مزاری صاحب کر لیں کنکلوڈ کر لیں میں آہ میرا کہنے کے مقصد یہ ہے جی ہم ہمارا اب جو گورنمنٹ سائلز والے ہیں ان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے بھی ہم یہاں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں ہمیں وہاں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے ہمیں عزت دیتے ہیں کہ ہم ان کے آواز بنیں ان کے یہاں کے پرابلم کیک سالف کریں ہم کسی لیڈر کے خوشامت کے لیے نہیں آتے ہمارا ملک کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کے خوشامت کرتے ہیں کوئی پارٹی بھی ہو بھائی ہم یہاں کسی لیڈر کی خوشامت کرنے کے لیے نہیں آتے ہم اپنے عوام کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں چاہے کوئی لیڈر ہو یہاں کا ہمارا مسئیبت یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک یہ کالا کانون بنیا ہے کہ آپ آپ کراس دا فلور فلور کراسل نہیں ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس پارٹی کے اس کو پابند رکھا جائے بھائی یہ اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اس لیے کہ وہ سیکیور فیل نہیں کرتے وہ جب آپ کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کی بات مانتے ہیں اگر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے بہتا ہے جس تو یو اندر ڈس بین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بڑا یہ میں تو یہی کہوں گا کوئی ریزوریشن پاس کرے اور یا کوئی ٹو تھر مجارٹی میں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے ایک اور بڑا گندہ قانون ہے ایک یہ بجٹ کے اوپر جی you have to support your party وہ بھی میرے علاقے کے لیے کہ تم دیکھ دیتے کچھ نہیں ہو کچھ why should I support the party why should I support the party مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کس قسم کے قانون کس نے منع ہے اور کس اور مصیبت یہ ہے then we have to change them with a two-third majority اب میں احران ہوں کہ یہ یہ دو چیزیں میں ریکویسٹ کروں گا ساروں کو کہ ان کو یہ یہ اگر آپ نے لیڈروں کے پاور ختم نہیں کیے جو لیڈر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا you are not important if the اگر آپ خوش آمد نہیں کرتے لیڈروں کی اگر خوش آمد کرو گے تو you are you وہ چار آٹی ہوں گے نا blue white boys سارے تو نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیروانی کر کے یہ اس کا یہ دو چار چیزیں آپ ختم کریں گے تو ان کا کوئی خوش آمدی ٹولہ ختم ہو جائے گا thank you very much دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن جس ملسٹر کا بزنس ہو اس کو ہاؤس میں موجود ہونا ہے اور honorable میبران کے سوالات کا جواب دینا ہے آج نہیں کوئی موجود لہٰذا مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کاروائی بروز منگل اٹھائیس فیبرری دوہزار تائیس سپار چار مجلس تک ملتمی کی جاتی ہے مجلس